سمشکار دوستو میں سواگت کرتا ہوں آپ سب کے اپنے یوٹیوب چینل پر گارڈنگ فور شور میں آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے الٹر نیتھرا یا لال ساک اس پودے کو آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوں گا گارڈن میں گیا ہوں گے تو یہ ہیج بلانٹ کے روپ میں یوز ہوتا ہے اور اسے مطلب جیسر ڈیزائن میں آپ بنانا چاہیں ویسا بن جاتا ہے اور آج میں اس کی جانکاری بھی دوں گا ساتھ ساتھ اس کے پروپیگیشن کا میتھرڈ بھی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس میں کیسے اچھی گروت ملے یہ بھی میں بتاؤں گا تو اس کے لئے آپ کو ویڈیو گلاش تک بنے رہنے چاہیے دیکھیں میں نے اسے یہ کٹنگ لے لی ہے آپ کو نورملی کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ایک کٹر لینا ہے یا کچھ بھی آپ بلیڈ لے سکتے ہیں اور اس میں سے یہ کٹنگ سے لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس میں سے کٹنگ لے لیں دیکھیں یہ ایک جیسے اس سائز کی کٹنگ لیں گے تو بیسٹ رہے گا کیونکہ آپ کو کچھ اس کے اندر اس کو ڈیپ بھی کرنا پڑے گا اور اس طرح سے آپ بہت ساری کٹنگ لے سکتے ہیں کٹنگ آپ کو کہیں بھی مل جائے گی مطلب آس پاس یا نرسری سے بھی آپ ایک پودھلا کر اس کو پھر بہت بڑا ہونے کے بعد اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں لال ساگ بھی اس کو بولتے ہیں کومن لینگویج میں اس کا پروپیگیشن کر کے جو ہم اسے لائن میں یا سرکل میں یا کسی اور شیپ میں لگاتے ہیں اسی طرح سے گروہ ہوتا ہے اور یہ بہترین طریقے سے ہم اس کو ہیچ کے روپ میں یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہیچ پلانٹ ہے دیکھیں اس طرح سے ہم کیا کریں گے نیچے سے اس کی لیفز نکال لیں گے اور آپ نئی بھی نکالتے ہیں تو بھی آپ کا یہ کٹنگ اس کو لگا سکتے ہیں دو تین پتے جو ہے اس کے نیچے چلے جائیں گے میں آپ کو بلکل بھی اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں سکس سب کو ملے گی اگر آپ یہ پروسیزر فالو کرتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا بس ایک لوس سوائل میں اس کو جس طرح سے میں اس میں لگا رہا ہوں اس طرح سے اسے لگاتے جانا ہے بس اس میں خوستے جائیے اس کو ایسا ایسے کر کے جیسا آپ کو لگانا ہو بعد میں آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ابھی کے لئے آپ اس کو کلوز کلوز لگا دیجئے اس میں جب روٹنگ ہو جائے گی تو آپ اس کو آپ پروپرلی اپنے ڈیزائن کے اکورڈنگ یا اپنا آپ اس میں لگا سکتے ہیں دیکھیں میں کس طرح سے یہ ہیجنگ کر رہا ہوں دیکھیں گولڈن دورانتہ لگا ہوا لائن سے پورا ساتھ ساتھ میں نے جو ہے میری گولڈ گیندہ بھی لگوایا ہے تو اس کے اوپر پر میں میں سیپریٹ ویڈیو بناوں گا اگر آپ کے ڈیمانڈ رہے گی تو کمنٹ باکس میں اس کے لئے کمنٹ ضرور کریں اور دیکھیں اس سے رہ سے میں ہیجنگ کر رہا ہوں دورانتہ کو کیسے پروپرگیشن کرنا ہے کیسے ہم اچھی شیپ بنا سکتے ہیں آپ اس کو سب سے پہلے تو اس میں جمین پر لگا دیجئے اس کے بعد لگانے کے بعد اسے آپ جیسے یہ لگا رہے ہیں وارٹنگ کر دیجئے وارٹنگ کرنے کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس اس کو آپ مویسٹر مینٹین کرنا ہے دھوپ رہے یا چھاؤ رہے اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا بات اگر آپ اسے شیڈ میں لگاتے ہیں مطلب پروپیگیٹ کرنے کے لئے تو اور زیادہ بیٹر رہے گا جلدی ریزلٹ ملے گا آپ کو یا پارچیل شیڈ بھی چلے گی تو یہ جو شیڈ ہے اس کا سوری جو ہیج ہے اس کا ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ یہ واسطو کے حساب سے بہت اچھا مانا جاتا ہے پرپل کلر کے فول یا پھر جو ہیج ہے اگر ہم اسے گھر کے نورتش ڈیریکشن میں لگائیں تو یہ ہمیں بہت زیادہ منی بھی پروائیڈ کرتا ہے اور یہ بہت سارے جوتی شاستر لوگوں کا ایک پرسنل ایکسپیلینس بھی ہے جو میں نے پڑھا بھی ہے ان سے پوچھا بھی ہے تو آپ اسے بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ پودا نہ ہی آپ کے گھر میں خوبصورتی دے گا بلکہ یہ آپ کو مطلب منی وائز بھی رچ بنائے گا بہت اچھا رہے گا آپ سب کے لیے تو دیکھیں یہ جیسے میں نے اس میں الٹرنیٹ لگایا ہے تو آپ ایک ورڈ سنیں ہوں گے کانٹراسٹ اس کو بولتے ہیں تو جو لینڈس کے پر ہوتے ہیں وہ کانٹراسٹنگ کر کے جو ہے وہ چیزوں کو یوز کرتے ہیں جیسے کی یہ دیکھیں گرین میں یہ یلوئیش ٹائپ کا دکھ رہا ہے تو یہ تھوڑا الگ نکل کے آئے گا ویسے ہی جب گرین کے بیچ میں جب یہ ریڈ یا پرپل کلر آئے گا تو اس طرح سے آئے گا چلیے فائنلی اب دیکھیں ریزلٹ یہ دیکھیں میں اب روٹنگ دکھاؤں گا کس طرح سے میں نے اس کو کچھ دن پہلے لگایا تھا لگ بک ایک ویک پہلے اور اب دیکھیں میں ایک ایک پودھے نکال کر کے دکھا رہا ہوں کچھ بھی نہیں کیا میں نے کوئی روٹنگ ہرمون نہیں کچھ بھی چوئیس ہے پھر ہم اس کو یہیں پہ لگانا چاہیں یا دوسری جگہ لگانا چاہیں یہ پورا ہمارے پر ڈپینڈ کرتا ہے ہم جیسی شیپ دھنا چاہیں دیکھیں یہ جڑ کتنی نیچے تک اچھی اور کتنی وائٹ کلر کی ایک دم بیسٹ جو ہے وہ روٹنگ لی ہو اور ایک بات یہ لاشٹ میں کی آپ کو اس کے لئے کوئی سپیشل فرٹیلائزر کی جورت نہیں ہے آپ ہی سے اگر ورمی کم پوشٹ میں یا گوبر خات میں لگائیں گے تو بیسٹ ریزلٹ ملے گا جیسا کی میں نے کیا ہے جسی طرح سے میرے چینل پر بہت اچھ اچھے ویڈیوز آئیں گے لگتار تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اور بیل آئیکن جرور پریس کریے تاکہ